موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد متزا کیمسٹی ٹیچر بریٹن انٹرنیشنل سکول سسٹم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹیسٹ کو جو ہمارا چپٹر نمبر ففتین کا بھی ٹیسٹ آئے گا اس ٹیسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ففتین وارٹر وارٹر سے لیٹےڈ آج ہمارا ٹیسٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو پارٹ آتا ہے وہ ایم سی کیوز ہے اور ایم سی کیوز میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سوپ اس دا سالٹ آف سوڈیم میٹل یہ دو جو نو والے پیج جو ہے جو سوسائٹی ٹکنولوجی والا پیج ہے اس کے اندر سے ہم نے یہ ایم سی کیوز لیا یعنی سوپ اس دا سالٹ آف سوڈیم میٹل اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے وچ سالٹس آر رسپونسیبل فار ریپیڈ گروہ تھا فیل جی یہ ٹاپک ہم نے اگری کلچری فلنٹ سے لیا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا اس کے اندر اس نے کہا تھا نائٹریٹ اینڈ فاسفیٹ کاز اس دا ریپیڈ گروہ تھا فیل جی تو اس کا آپشن آئے گا بوت اے اینڈ بی نمبر تھی ایکیوٹ کیاڈمیم پوائننگ کاززدہ اگر ایکیوٹ کیاڈمیم پوائننگ ہوتی ہے تو اس سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکیوٹ لیڈ پوائننگ جو ہوتی ہے اس سے کیڈنی ڈیمیج ہوتے ہیں یعنی آپشن جو ہے وہ اے ہے اور وچھ ون آف دا فالوینگ کنٹرول دا پیسٹ پیسٹ کو کون کنٹرول کرتا ہے پیسٹی سائیڈز فائٹی لازر جو ہیں وہ کراپس کی کلٹیویشن کو امپروب کرتے ہیں پیسٹی سائیڈ جو ہیں وہ پیسٹ کو کلی یا کنٹرول کرتے ہیں ڈرگز جو ہے وہ نورملی ہم یوز کرتے ہیں اور فنگی سائیڈ جو ہے وہ فنگس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو میں پھر دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر سوپ ایدہ سالٹ آف سوڈیم میٹل اس کے بعد ایکیوٹ کیاڈمیم کازنگ کازز ہائی بلڈ پریشر ایکیوٹ لیڈ پویزنگ کازز کنٹرول اور پیسٹ اور پیسٹ کو کون کنٹرول کرے گا پیسٹی سائیڈز اس کے بعد بیٹا جی آگے چلتے ہیں اگلا اس کا پارٹ ہے سبجیکٹے پارٹ اور سبجیکٹے پارٹ میں فائیف شارٹ کوسٹن ہے اور ایک لانگ کوسٹن ہے اگر آپ نے پہلا question دیکھا ہو کہ why detergents are increasing day by day تو اسی کو ہی آگے فالو کرتے جائیں گے اور last تک لے آئیں گے یہ آپ کا پورا paragraph لکھیں گے تو یہ پورے کا پورا question complete ہوگا اس کے بعد what are the industrial waste تو industrial waste کی definition لکھنی ہے آپ نے کہ all the industries drain out the toxic chemical directly and indirectly into the water channels these are called industrial effulents اور industrial effulents are highly toxic organic and inorganic acid salts heavy metals which are drain out through the ground water inland water or water channel اس کے بعد آگے کہتا ہے what is the function of fertilizer تو two functions ہیں fertilizer کے بیٹھا پہلا جو function تھا وہ یہ تھا number one to control to reduce the deficiency of nitrogen and phosphorus and number two to improve the intensive cultivation of crops اس کے بعد how does the pesticides cause the water pollution تو یہ پہلا point تھا کہ water seep down fertilizer and pesticides dissolve in ground waters and this is called leaching process تو یہ جو لیچنگ پروسس والا پیرا ہے اگر آپ وہ لکھیں گے تو یہ ہے اس کا انصر کہ how does the do the water causes the how do the pesticide causes the water pollution اس کے بعد آگے بیٹا جی پوائنٹ نمبر 5 define water pollution تو ہم نے کہا کہ when industry factories directly or indirectly drain out the harmful substance into the water bodies اور بریکٹ میں لکھا ہوا تھا لیور ریکس لیکس ہے اوشنز ہے all these are called water bodies جب directly اس میں drain out کرتے ہیں تو یہ water کو polluted کر دیتے ہیں اور that is called water pollution تو یہ اس کا پہلا question تھا اگر آپ یہ definition لکھ دیں گے تو اس کا پورے مارکس ملیں گے اس کے بعد بیٹا جی آگے آتا ہے long question اب long question اس نے لکھا کہ write the effects of industrial effulence industrial effulence کے سب سے پہلے آپ industrial effulence کی definition لکھ دیں اور اس کے بعد اس کے تقریبا 4 effects ہیں one by one کر کے آپ 4 effects لکھ دیں تو آپ کو اس کے 5 marks ملے گے again آپ دیکھیں کہ جب ہم short question attempt کرنے لگتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے آپ نے کہ short question جب attempt ہو رہے ہوں تو اس میں آپ نے proper marker use کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے proper heading دینی ہے proper example دینی ہے اور اگر کوئی main word ہے بٹا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے highlight کرنا ہے تو جب بھی question number one ہے how detergents make the water unfit for aquatic life تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے کہا ہے کہ جیسے detergents day by day use ہوتے ہیں ان میں nitrate iron produce ہوتے ہیں وہ rapid growth of algae کرتے ہیں rapid growth of algae میں bacteria decompose کرتا ہے جس سے oxygen جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے reduce ہو جاتی ہے اور ultimately جو ہے وہ aquatic life effected ہوتی ہیں یہ پورا پیرہ اس کے اندر لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ what is the industrial influence تو بیٹا آپ نے just definition لکھنی ہے اس کے بعد what is the function of fertilizer تو two basic functions of fertilizer کے وہ لکھنے ہیں how do the pesticides cause the water pollution تو بیٹا جی pesticides کا جو آخری اپنا first point ہے وہ آپ نے اس میں add کرنا ہے اور define the water pollution تو ہمارے water pollution کا جو پہلا پیرا ہے جہاں لکھا ہوا ہے yellow color میں water pollution وہ آپ نے add کرنا ہے اور اس کے بعد last پہ آپ کے باس بیٹا جی long question آ جائے گا آپ لوگ جب test attempt کر رہے ہوتے ہیں تو test کو بہترین طریقے سے attempt کیا کریں تاکہ آپ کے practice ہوتی جائے اور یہ جتنے بھی test آپ attempt کر رہے ہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھئے گا کیونکہ انہی میں سے پھر فردر آگے board میں بھی question آتے ہیں تو اس سے آپ کے practice ہوتی جائے گی شکریہ